کرونا سے جنگ سن بھر میں لوگ ڈاؤن کا اعلان آز رات بارہ بجے سے صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن ہوگا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں لوگوں کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ صرف ایک شخص سفر کر سکے گا ہسپتال جانا ہو تو گاڑی میں صرف تین افراد کو جانے کی اجازت ہوگی سن میں فوز کو بھی طلب کر لیا گیا گلگت بلتستان میں بھی لوگ ڈاؤن کا فیصلہ آج راہ سے پورے گلگت بلتستان میں ہوم لوگ ڈاؤن ہوگا مشہر اطلاع شم سمیر کا کہنا ہے کہ صورتحال سنگین ہوگئی حالات کنٹرول میں نہ رہے تو تین دن بعد فوج بلائی جا سکتی ہے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا وزیر اعظم کا پھر انکار قوم سے خطاب میں کہا پاکستان میں اٹلی اور فرانس جیسے حالات نہیں پچیس فیصد عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہو جائے تو مزدور طبقہ بھوکا مر جائے گا کرونا سے بچنے کے لیے شہریوں کو خود گھروں میں رہنا چاہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اس کرونا وائرس کا جو ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس سے نمٹے کے ہیں پنجاب انشاءاللہ ایک لاکھ لوگوں کو بھی کیٹر کر سکتا ہے اور یہ ہماری امرجنسی کے طور پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ جب کابنٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں کرونا آرڈیننٹس بھی ہم لا رہے ہیں پنجاب کے اندر اور جو الٹرنیٹر پلان ہوگا جو ہمارا جو تو وہ بھی چیس سیکرٹی صاحب پیش کریں گے کرونا پھیلنے کا خطرہ پنجاب حکومت نے بھی فوج بلالی مہت میں داخلہ کو خط لکھ دیا وزیراعلا عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا وارس کے خلاف جنگ پوری طاقت سے لڑیں گے پنجاب نے ایک لاکھ لوگوں کے لیے ایک دامات کی صلاحیت کا بھی دعویٰ کیا صبح بھر میں شاپنگ مالز، مارکٹس، پارکس تین روز کے لیے بند حکومت نے تئیس مارچ صبح نو بجے سے سات دن کے لیے صبح بر میں بن العزلہ پبلک ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی آئیت کی ہے تاکہ کرونا وائرس کے ممکنہ پلاو کو روکا جا سکیں خیبر پکتوخہ حکومت کا بھی فاظ بلانے پر غار صوبے میں شاپنگ مال، ریسٹورنٹ بند، اشیاء خورنوش، فروٹ، سبزی کی دکانیں، بیکری اور میڈیکل سٹور کھولے رہیں گے کل سے سات دن کے لیے بن العزلہ ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی بلوچستان میں بھی شاپنگ مالز اور پارکس کو تعلی لگ گئے صوبائی حکومتیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فوج طلب کر لی امرجنسی کے صورتحہ سے نمٹنے کے لیے فوج کو سبل اختیارات حاصل ہوں گے وزیراعلا بلوچستان کا وفاقی حکومت کو خط ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد چھے سو چھے آلیس ہو گئے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں ابھی تک کرونا سے تین افراد ہلاک ہوئے سن میں دو سو بان میں پنجاب میں ایک سو باون کیس ریپورٹ ہوئے بلوچستان ایک سو چار اور خیب فختوخہ میں اکتیس افراد متاثر ہیں اسلام آباد گیارہ گلگل بلدستان پشمن آزاد کشمیر میں ایک مریض ریپورٹ ہوا میاں شہباز شریف کرونا وائرس کے خلاف متحرک صدر مسلم لیگ نون کے ذریعے صدارت اجلاس کرونا وائرس کے حوالے سے اس سب کمیتی تشکیل سینئر لیگ رہنماؤں کا اجلاس بھی تلق مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شدات حسین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی سی وارننگ ہے کرونا عذاب نے ثابت کر دیا تاکہ کسی ہتھیار کے بغیر بھی دنیا ختم کی جا سکتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے دنیا نے عامال ٹھیک نہ کیے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں کرونا کا خطرہ سپریم کورٹ میں ریگلر کیسز کی پیشی فیرست منصوب چیف جسٹس گلزار احمد کے سربراہی میں دو بینچز تہلی لاہور ریجسٹری میں بھی ریگلر کیسز کی پیشی فیرست منصوب پاکستان میں کرونا وائرس کا خوف امریکی سفارت خانے کا پچتر رکھنی عملہ اسلام آباد سے جورجیا روانہ ایک روز پہلے امریکی سفارتی اہلکار میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی تھی کرونا وائرس کا خطرہ کل یوم پاکستان پر قومی اعزازات کی تقریب منصوب صدر مملکت نے مختلف شرخصیات کو ایوارس دینا تھی گورنر ہاؤسز میں بھی تقریبات منصوب نوری محفل پہ چادر تنین نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ملک بھر میں شب مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی کرونا و افراد گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہوں گی سیڈی نیوز نیٹوک پر شب مراج پر کرونا سے نجات کے لیے دعا معروف عالم دین مولانا فضل رحیم کی خصوصی دعا آج شام سات بچ کر پانچ منٹ پر نشر کی جائے گی کرونا سے جنگ سندھ بھر میں لاؤگ ڈاؤن کا اعلان آج رات بارہ بجے سے صوبے بھر میں لاؤگ ڈاؤن ہوگا وزیرعالہ مراد علی شاہ کہتے ہیں لوگوں کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ صرف ایک شخص سفر کر سکے گا ہسپتال جانا ہو تو گاڑی میں صرف تین افراد کو جانے کی اجازت ہوگی سندھ میں فاظ کو بھی طلب کر لیا گیا گلگت بلتستان میں بھی لاؤگ ڈاؤن کا فیصلہ آج رات سے پورے گلگت بلتستان میں ہوم لاؤگ ڈاؤن ہوگا مشیر تلات شم سمیر کا کہنا ہے کہ صورتحال سنگین ہوگئی حالات کنٹرول میں نہ رہے تو تین دن بعد فوج بلائی جا سکتی ہے مل بھر میں لاؤگ ڈاؤن نہیں ہوگا وزیر آزم کا پھر انکار قوم سے خطاب میں کہا پاکستان میں اٹلی اور فرانس جیسے حالات نہیں پچیس فیصد عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں لاؤگ ڈاؤن ہو جائے تو مزدور طبقہ بھوکا مر جائے گا کرونا سے بچنے کے لیے شہریوں کو خود گھروں میں رہنا چاہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اس کرونا وائرس کا جو ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس سے نمٹے کے ہیں پنجاب انشاءاللہ ایک لاکھ لوگوں کو بھی کیٹر کر سکتا ہے اور یہ ہماری امرجنسی کے طور پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ جب کابنٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں کرونا آرڈیننٹس بھی ہم لا رہے ہیں پنجاب کے اندر اور جو الٹرنیٹر پلان ہوگا جو ہمارا جو تو وہ بھی چیف سیکریٹی صاحب پیش کریں گے کرونا پھیلنے کا خطرہ پنجاب حکومت نے بھی فوج بلالی مہت میں داخلہ کو خط لکھ دیا وزیراعاللہ عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ پوری طاقت سے لڑیں گے پنجاب نے ایک لاکھ لوگوں کے لیے ایک دامات کی صلاحیت کا بھی دعویٰ کیا صوبہ بھر میں شاپنگ مالز، مارکٹس، پارکس تین روز کے لیے بند اکومت نے 23 مارچ صوبہ 9 بجے سے 7 دن کے لیے صوبہ بھر میں بنو لازلہ پبلک ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی آئیت کی ہے تاکہ کرونا وائرس کے ممکنہ پلاو کو روکا جا سکیں خیبر پکتوخہ حکومت کا بھی فوج بلانے پر خوار صوبہ میں شاپنگ مال، ریسٹورنٹ بند، اشیاء خورنوش، فروٹ، سبزی کی دکانیں، بیکری اور میڈیکل سٹور کھولے رہیں گے کل سے 7 دن کے لیے بینو لازلہ ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی بلوچستان میں بھی شاپنگ مالز اور پارکز کو تعلے لگ گئے صوبہی حکومتیں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے فوج طلب کر لی امرجنسی کے صورتحا سے نمٹنے کے لیے فوج کو سیول اختیارات حاصل ہوں گے وزیراعلا بلوچستان کا وفاقی حکومت کو خط کرونا کے دنیا بھر میں قاتلانہ وائرس 188 ملکوں تک پھیل گیا مرنے والوں کی تعداد 13,071 ہو گئی 3,8,000 سے زائد افراد متاثر امریکہ میں مزید 46 افراد جہاں سے گئے مرنے والوں کی تعداد 348 ہو گئی چین میں مزید 6,0,000 تعداد 3,211 تک جا پہنچی جنوبی کوریا میں دو فلپائن میں 6 افراد کی حلاق سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 48 کیس سے سامنے آگئے متاثرین کی تعداد 392 ہو گئی ملک بھر میں لوگ ڈاؤن، ٹرینی، بسیں اور ٹیکسیاں بن بھارت میں کرونا سے پانچ افراد حلاق ملک بھر میں جلتا کرپیونا فلس اور امریکہ میں کرونا وائرس کے خلاف پہلی کامیابی پہلی کرونا ریپیڈ تشریفی کٹ کی منظوری دے دی گئی کٹ سے کرونا ٹیس 45 منٹ میں ہو سکے گا موسیقی